پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کا ایک سال مکمل آج ایک سالہ کارکردگی ریپورٹ پیش کی جائے گی پرداس آشک آوان کا کہنا ہے اٹھارہ اگس دو ہزار اٹھارہ سے شروع ہونے والا سفر اس تحقام پاکستان کی منزل کے جانب جاری ہے ملک میں پہلی بار ٹیکس وصولی کو تحریک کی شکل دی ہاؤزنگ منصوبہ اور بلین ٹری سونامی جیسے اقدامات اٹھائے گئے کشمیر کے لئے آخری فوجی اور آخری گولی تک لڑیں گے اب پاکستان کا بھارت کو واضح پیغام دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کا کہنا ہے بھارت آزاد کشمیر کو بھول جائے پرانا قبضہ چھوڑنے کی بات کرے کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے کل اتنی بڑی پیشرفت ہے جس کا کہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے ان کے نکت نظر کو مسترد کیا گیا جب تماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کیا جاتا ہے جو پانچ اگرس کو کیا گیا اور جب کچھ سٹھہا جاتا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے جو وزیر دفعہ نے کہا ہے بھارت کی بھرپور مخالفت کے باوجود پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے مودی نے نہرو کے بھارت کو دفن کر دیا دماغ میں خرابی ہو تو وہ کیا جاتا ہے جو بھارت نے پانچ اگست کو کیا مقبوضہ کشمیر سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس اوپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی جانت سے بھی جانے والی تجاویز کو مرتب کر لیا تجاویز وزیر آزم عمران خان کو پیش کی جائیں گی ان کی مشاورت کے بعد تجاویز کو کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ زیر غور تجاویز کی مشاورت کے بعد حتمی منظوری تھی کی کشمیر کے معاملے پر سلامتی کاؤنسل کے بند کمرہ اجلاس میں کیا ہوا اندرونی کہانی سامنے آگئی سلامتی کاؤنسل کا گزشتہ روز کا اجلاس اوپن سیشن بلانے کے فیصلے کے قریب پہنچ کر ختم ہوا ذرائع کے مطابق پندرہ میں سے بارہ ارکان اوپن سیشن بلانے کے حق میں تھے بارہ ارکان نے چین کی تجویز کی مکمل حمایت کی میرے خیال میں کل پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پہ ایک بہت بڑی فتح کا فتح ہوئی ہے کل اور انڈیا جو کے پہلے ہی آئیسولیٹڈ ہے ان کی فارن پالیسی کو بہت بڑا دھجکہ لگا کل کل جب سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہونا تھا اس سے پہلے عمران خان صاحب اور ڈانلڈ ٹرم صاحب کے درمیان میں جو ٹیلی فونڈک بات چیت ہوئی تھوڑا دیر پہلے اور کافی لمبی کال تھی وہ ایک سیمبولک کال بنی سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس سے بھارتی خارجہ پالیسی کو بہت بڑا دھجکہ لگا امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر ساجد تارر کا کہنا ہے عمران خان اور ٹرمپ کی ٹیلی فونڈ کال کی بڑی اہمیت تھی سفارتی محاذ پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے امریکہ اپنی پالیسی کا سرنو جائزہ لے رہا ہے وہ پاکستان کو خطے میں اہم کردار دے گا بھارت کے ساتھ امریکہ کے پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے ترکی کا سلامتی کاؤنسل کے مشاورتی اجلاس کا خیر مقدم ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے سلامتی کاؤنسل اجلاس خوش آئند تھا اقوام متحدہ اپنی منظور کردہ قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ حل کر آئے فریقین کشیدگی کے موجب یک طرفہ اقدامات سے گریس کریں پاکستان کو کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا چاہیے صدر آزاد کشمیر صدار مسعود خان کی 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا کشمیر جل رہا ہے ہر گھر ماتم قدہ بنا ہوا ہے مغموضہ کشمیر میں 8 لاکھ 80 ازار فوجی حملہ آور ہے بھارت نے سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی نفی کر دی ہمیں عالمی عدالت انصاف نہیں جانا چاہیے ہم کشمیر کا کیس گلی گلی کچھے کچھے میں لڑیں گے اور پاکستان کی دفاع کے لیے جنگ کی خواہش نہیں رکھتے لیکن یہ مسلط ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی اور برے صغیر کا نقشہ بدل کے رکھ دیں آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں جینا مرنا پاکستان اور کشمیر کے ساتھ ہے شیخ رشید کی لندن میں پریس کانفرنس کہا کشمیر کا کیس گلی گلی کچھے کچھے جا کر لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک کشمیر کا کیس لڑیں گے معیشت اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے سمجھوتا ایکسپریس سے بھارت سے پاکستان میں منشیات سمگل ہو رہی تھی سمجھوتا ایکسپریس کو پہلے ہی بند ہو جانا چاہیے تھا مقبوضہ کشمیر کے متعلق بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف امریکہ میں پھیر احتجاج واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے مظاہرہ کیا شرکان بھارتی اقدام کی سخت مظمت کی پاکستانی جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ کشمیریوں کے لہو سے نکل کر آ رہا ہے کشمیری رہنماء یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا لاہور میں تقریب سے خطاب مشال ملک نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ کشمیریوں کے لیے نہ سہی ظلم کے خلاف انسانیت کے ناتے سے ہی اٹھ کھڑے ہوں یہ واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پر تو یہ ہم بہت بڑی غداری کرتے ہیں اپنی ویجن سے کہ جب ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا یہاں کہی سربراہ جی میں پاکستان کو ایشن ٹائگر بنا دوں گا ایشن ٹائگر بنانے کے لیے تو پاکستانی بنا تھا یا کوئی کہتا ہے میں لاہور کو پیریس بنا دوں گا یہ ان کی ویجن ہے ہم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو وہ ریاست جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں رحم ہو انسانیت ہو اور پھر اس میں عدل اور انصاف ہو خصوصی افراد کے لیے صحت سہولت پروگرام کا آغاز اسلام آباد میں افتتاہی تقریب وزیراعظم نے مستحق افراد میں صحت انصاف کارڈز تقسیم کیے عمران خان کا کہنا ہے پاکستان جس وی ان پر بنا تھا ہم اس سے بہت دور چلے گئے 25 سے 40 فیصد لوگ غربت کے لکیر سے نیچے ہیں غریب خاندانوں کو علاج مولا جی کی سہولتیں دیں گے کراچی میں پندرہ سالہ لڑکے کو چوری کے الزام میں مار مار کر حلق کر دیا گیا واقعہ بہدر آباد کوکن سوسائیکی میں پیش آیا ریحان کو دو گھنٹے تک وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا وزیراعلا کا نوٹس ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت پولس نے قتل میں ملوث دو افراد دانیال اور زبیر کو گرفتار کر لیا مقدمہ بھی درج کراچی کے سٹیل ٹاؤن گلستان فیصل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن علاقہ مکینوں کی شدید مضاہمت مجھتے الافراد کا پولیس پر پتھرا ہو علاقہ میدان جنگ بن گیا مجھتے الافراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوای فائرنگ آپریشن کے دوران سو سے زائد دکانے میں سمار کر دی گئے ایف بی آر کا سمگلنگ کی روپ تھام کے لیے مشترکہ ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ غیر ملکی اشیاء کی درامدی دستاویزات کی تصدیق کریں گے شیرمین ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں ٹیمیں یقم سے دنبر سے شہروں کے بڑے بڑے تجارتی مراکز کے دورے کریں گی کسٹمز ایکٹ انیس سو انتر کے تحت ایف بی آر کو درامدی رسیدیں چیک کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہے سعود عرب سے حجاج کرام کی واپسی کا آخاز قومی ائرلائن کی جدہ سے پہلی حج پرواز پی کے ایٹ سیون زیرو ٹو کراچی پہنچ گئی پرواز کے ذریعے ایک سو چیاسٹھ حجاج کرام وطن واپس پہنچے ادھر جدہ سے غیر ملکی ائرلائن کی پہلی پرواز سینکڑو حجاج کرام کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے ترکی کے شہر استمبول میں موصلہ دھار بارش تاریخی گرینڈ بازار میں سلاب آ گیا سیاہاں اور دکاندار غیر معمولی سلابی ریلے کو دیکھ کر حیران بارش کے بعد کئی نشیبی علاقے زریعاب یورپ جانے والی کشتی سروس بھی موطل کر دی گئی ہیدر آباد میں قائم بسند ہال تاریخی اہمیت کا حامل بین الاقوامی بھائیچارے کے فیروغ کے لیے بننے والی فیوسفیکل سوسائٹی نے انیس آئیک میں بسند ہال کی تعمیر شروع کی جو انیس سو سترہ میں مکمل ہوئی متعلقہ اداروں کی ادم توجہی نے بسند ہال کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا لاہور میں پہلی مرتبہ ڈالفن شو کا انعقاض کیا گیا ڈالفن کی شرارتیں دیکھ کر بچے خوش ہوئے تو بڑے بھی لطفندوز ہوئے پانی کی بلی نے بھی کرتب دکھا ہے اور جشن آزادی کی مناسبت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور میں آزادی میوسیکل شو سجایا گیا گلوکاروں نے ملی نغمے سنا کر محفل میں سما باندیا موسیقی